بریکفرست ایٹھ ہوم کے سیٹس پہ آج میرے بڑے پیارے دوست موجود ہیں کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ان کی پلان کی ہوئی اور ایگزیکیوٹ کی ہوئی جو سیلیبرٹیز کی شادیاں ہوتی ہیں ان کے آپ کبھی تصویریں دیکھیں جو آج ہم آپ کو دکھائیں گے یقین جانے جن کی پہلی ہے اور خوش بھی ہیں وہ اپنی پہلی کے ساتھ ہی یا اپنے پہلے کے ساتھ ہی دوبارہ شادی کرنا چاہیں گے اس قدر زوردست وہ پورا ایونٹ ہوتا ہے افکورس ان کو بہت سے میگزینز والے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں جی king of decor اور پتہ نہیں ان کے ایکچلی the way he dresses up اس کو بھی خاص طور پر یونگسٹرز بہت زیادہ فالو کرتے ہیں ان کو ایک فیشن آئیکن کے طور پر لیا جاتا ہے لیکن سب سے جو خوبصورت بات یہ ہے کہ پاکستانی جو فلم انڈسٹری ہے اور جو فیشن انڈسٹری ہے جو ہماری جو رول مورڈلز ہیں وہ سب کے سب آشک ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں کیو آئی ٹھیک کے ساتھ کاسم یاتیوانا گود مارنگ اسلام گود مارنگ کیسے آم میں بالکل ٹھیک آج یہ کیا ہے king of decor یہ مطلب ڈیکار سے مراد the way you put things up اس کے لیے کیا خاص آرٹسٹک سنسیبیلٹی چاہیے ہوتی ہے یا آپ سیکھ سکتے ہیں مثلا آپ کی جو پلان کی بھی شادیاں ہیں وہ بالکل فرق ہوتی ہیں بالکل ہوتی ہیں سیکھ تو سکتے ہیں آپ کیا چیز نہیں سیکھ سکتے لیکن آپ کے ایسٹھیکس ذرا ہونے چاہیے اور آپ کا تھوڑا سی چوئس ہونی چاہیے چیزوں کی سیلیکشن کی اور سب چیزوں کی بھی بھی جو پتے ہیں جو پتے ہیں تو چیز اچھی بان جاتی ہے مثلا اچھا سوڑا سے بتائیں کیسے Ali Zafar نے کیسے کانٹیک کیا Ali Zafar نے کہا کہ Qasim میں شادی کر رہا ہوں میری ویڈی کو لیٹھانی ہے جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو وہ کانٹیک مجھے کرتے ہیں الحمدلللہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ہم پھر سارا ان کا بینٹ اورگنائز کر دیتے ہیں اس میں کیا کیا شامل ہوتا ہے ویڈنگ پلاننگ جو ہے اس کے کیا لواز باتا ہے بہتا ہے بہت بڑا ایک مرحلہ ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں گھر والے اکثر پہلے یہ ہوتا تھا بہت تینشن ہوتی تھی کہ گھر والے گیسٹس کو بھی انٹرٹین کر رہے ہیں کارڈز بھی بانٹ رہے ہیں ایونٹ کی بھی کر رہے ہیں اول والا آیا نہیں آیا فوٹوگرفر کی بٹھائی پہنچی نہیں پہنچی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وینیو ڈیسائیڈ کرنے ہوتے ہیں ڈکور کی تھیم کیا ہے کیٹرنگ اس سے ہو رہی ہے سب کچھ ہے تو پھر اب ہم لوگ یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ صرف ہم سے ہم لوگ ایونٹس کرتے تھے اب یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیونکہ میرے پاس باہر سے بہت کلائنٹس آتے ہیں ابراڈ سے اور وہ آکے پہلے چھے چھے مہینے ہمیں انسٹرگرام پہ ہمیں میسج کرتے ہیں کہ ہماری سالباد شادی ہے یا چھے مہینے کے بعد تو وہ بتاتے ہیں پھر ہم ان کو بتا دیتے ہیں کہ we can help you in any way جو بھی آپ کی ویشلیسٹ ہے آپ ہمیں بتا دیں مطلب ان کا اگر برائیڈل انہوں نے آؤٹفیٹ بھی آرڈر کرانا ہے تو وہ بھی ہم کروا دیتے ہیں میک اپ شوٹ ویڈیوگرفی فتوگرفی سب ہم لوگ اور مطلب کلرز جو ہوتے ہیں ابھی ہم کچھ تصویریں بھی دکھائیں گے وہ بہت ہی یونیک اور بہت ہی گرانڈ قسم کے تو اس کے اندر بھی کلائنٹس سے مشورہ کلائنٹس کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ایک ویشلیسٹ ہوتی ہے وہ بتا دیتے ہیں تو اس کو انہانس میں کر دیتا ہوں کئی کلس کلائنٹس بڑے برائیٹ بتاتے ہیں تو ان کو کہہ دیتے ہیں کہ اس طرح نہیں اس طرح اچھا ہوتا ہے تو ہم ان کو بتا دیتے ہیں تھوڑا سا تو پھر وہ مان جاتے ہیں اور سب سے زیادہ میری ایونٹس وہ والے اچھے ہوتے ہیں جو کہ مجھ سے آکے کہتے ہیں اچھا کہاں سے مان میں بس اب تم پہ چھوڑتی ہے تو پھر پریشن میرے پر زیادہ ہوتا ہے تو then i have to do my best because i have to make them happy so کون من سے سیلیبریٹیز کی شادیاں آپ نے کہتو نہیں کہو آپ نے کرمائیں کیونکہ دھونڈی ہی تو انہوں نے خود تھی نہیں بالکل وہ تو انہوں نے خود ہی دھونڈی ہے سب کے یہ فیسیلیٹی نہیں دی جاتی نہیں یہ نہیں دی جاتی ایسے یہ اگر ایڈ کر دو نا تو بڑا بزنس چند کر گا رشتے کرانے کا آپ نے شادی کرنے کا صرف فیصلہ کرنا ہے تو ویڈنگ پلان بھی ہم کریں گے لیکن آپ کو رشتہ بھی ہم ہی دھونڈ کے دیں گے یہ اگر ایڈ ہو جائے نا اس میں اس پہ ابھی نہیں سوچا سب سے پہلے تو میں نے نیلوفر شاہد سے شروع کروں گا بکوز شیز میوز میوز میانٹور شیز دون جنہوں نے مجھے لانچ کیا تھا اب تو ورکسر کہتی ہے کہ میرا نام ہر انٹیویو پہ تم لیتے ہو بس کر دو کتنا لوگیں میں نے کہا جس نے مجھے لانچ کیا ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے اصطاد کو بلکو وہ میری اصطاد ہیں اور میری منٹور ہیں ان کی بیٹی کی شادی تھی اور ان کی بیٹی کی شادی تھی بہت بیٹی کی شادی تھی اور رمضان میں تھا اور انہوں نے کہا کہ بس پندرہ دن میں دس دن میں شادی ہے اور تم نے اورگنائز کرنی ہے تو میں نے کہا میں نے کیا اورگنائز کرنی ہے میں نے کہا مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی اس نے کہا نہیں I can see something in you and I know you're very talented and you will do it so then she said کہ come up with some ideas پھر میں نے کہا اچھا میں نے بڑی رومن theme سوچی پھر انہوں نے کہا کہ یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں جو بھی ان کے گھر میں جو چیزیں تھیں میں نے اس وقت بھی پروپس بغیرہ نہیں ہوتے تھے تو ان کے ڈرائنگ روم سے چیزیں میں نے اٹھا لی کچھ اپنی چیزیں اٹھا لی جو کر کے میں نے ایک بہت اچھا ان کا event کرتے ہیں اچھا جی اس کے بعد کون کون سے celebrities ہیں اس کے بعد یہ تو بہت سارے ہیں کیونکہ صرف ہم weddings نہیں کرتے دوسرے بھی events کرتے ہیں fashion shows کرتے ہیں مطلب سارے designers کے ہم نے shows کیا ہوں ہیں you name them and we've done it اور شادیاں ہم نے علی زفر کی کی ہے وینیزہ احمد کی کی ہے میشہ شفی کی مہرین سید کی نادیا ملک کی ابھی اروا اور فرحان کی کی تھی ابھی لیٹس ہم نے ایمان علی کی کی اور ریما جی ریما جی of course yes قاسم یا ٹیوانہ تم ابھی ذرا باہر زندہ نکل کرنی نہیں نہیں ریما جی سوری کہاں میرا camera نہیں نہیں ان کے بھی کی تھی ان کا ایک event ہوا تھا امریکہ میں and then she called me from امریکہ اور انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہارا کام دیکھتی ہوں میں نے کہیں تمہارے events attend بھی کی ہیں میرا یہاں پہ event بہت grand ہوا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ پاکستان میں جو میں نے reception دینا ہے وہ تم کریں اچھا ابھی ہم چل کے کچھ جنرلی آپ کو کاسم کا جو ساری ہم باتیں کر رہے ہیں ذرا بیجولی پہ آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا یہاں جی کچھ ذرا ویڈیو سے یہ ہے وہ ذرا play کریں گے موسیقی 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 کاسم جو ہے وہ ماشاءاللہ سے موسیقی 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 اور میں نے اس کیا ہے وہ مقابل میں سے بہترین اور اچھا اور ہمبری جو اچھی جو شبہ کرتا ہے وہ کاسک ہے اچھا جی تو یہ مجھے بتائیں وہ بیچ میں میں نے ایک تصویر دیکھتا ہے وہ تین برائیڈز تھی بیچ میں آپ تھی تو اجازت تو چار کی ہے تو آپ تین نہیں نہیں ایسا نہیں ہے ان کی میں نے ایوہنٹ مطلب ویڈنگز اوگنائز کی ہیں اچھا میں یہ پچھنا کیا تھا کہ what a unique concept it was the cover of a magazine دولہ کیا دولہ نے نہیں دولہ نہیں تھا it was the planner with my bride اور وہ یہ تھا ایک magazine تھا لندن کا ازیانہ ویڈنگ پاکستان میں بھی تھا اس کی مطلب franchise انہوں نے cover story مجھ پہ کی اس وقت میرے 15 years complete ہوئے تھے تو میں نے اس وقت یہ concept کیا تھا دیکھے تو پھر اب دیکھو نا الفاظ ہی کاسم استعمال کیا اب اب جب تم کہتے ہو میری brides اس کا تو مطلب ایک ہی بنتا ہے میری brides تو دیزائنس یہ ہی کریں گے آہ آہ دیکھو نا ہم معصوم سے لوگیں ہم میری brides کا کچھ اور مطلب ہے اچھا جی اب بات کرتے ہیں حریما جی 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 was she a difficult client مطلب جی وہ نے کہا کہ میں لاہور آ رہا ہوں میں نے reception دینا ہے اچھا یہ میں نے کونسا color ہوگا نہیں sofa کس طرح کا ہوگا تا 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 بس کر دو گا اچھا جی اچھا بس کر دو گا بس کر دو گا مجھے پتے ہیں کوئی اپنی کوئی بششوخہ سیرمونی اس کے بعد ان کے کیا خیالات ہیں آپ کے بارے میں وہ ہم نکھائیں جی کاسب نے ایسے کام کیا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ وہ ایونٹ ہی ان کا سب سے بیسٹ ہے اور اگلا والا اس سے بھی زبردست ہوتا ہے میرا یہاں پر ریسپشن تھا لاہور کے اندر تو میں بہت اوبر کانشیس تھی کہ امریکہ میں اتنا زبردست قسم کا میری شادی کا جو ایونٹ تھا وہ میرے ہزبن کی طرف سورگنائز کیا گیا تھا اور جب میں تیار ہو کر ہال کے اندر انٹر ہوئی تو میری آنکھیں جو تھی وہ بس چکا چوند قسم کی خوبصورتی کو دیکھ کر جس کو کہتے ہیں نا کہ پلک جھپک نہ بھول گئی اور اتنا خوبصورت ایونٹ اور میرے خیال میں ہر چیز کو جس کو کہتے ہیں کہ سونے پر سوہا گا ہر چیز ایسے لگ رہی تھی اور مجھے اتنی دلی خوشی ہو رہی تھی کہ میری امیدوں سے میری اسپیکٹیشن سے بہت بڑھ کر قاسم نے میرے ایونٹ کو بہت ہی خوبصورت بنا دیا تھا گوڈ لگ قاسم اور کیپ روکن آج سیٹس میں میں ساتھ موجود ہیں کیو وائی تی کاسم یا تیوانا کاسم جی بہت اپنے ایونٹس کی ہیں پاکستان میں بھی پاکستان سے باہر بھی اس میں ویڈنگز بھی ہیں اس میں فاشن شوز ہیں کانسرٹس ہیں وارڈ سیرمینیز اور لیسٹ ہے ماشاءاللہ قوائیت لانگ زائرہ پشلے بھی سال سے آپ کام رہے ہیں سب سے زیادہ گراند ایونٹ جو تم سمجھتے ہو کہ فیدر ان دے کپ ہے کہ آج سب سے زیادہ اچھا کیا تھا جو سب سے زیادہ اچھا کیا تھا قیصہ یا میں نے اپنے دے کیں خوال کے لئے اچھا کی ہے کیا tôm چیب کے جزمیز مالے والمہ سلکتpel کو سب سے قدریہ سب سے گئنگ's خوشی ب возьult 凌 4 and I felt very proud that I was the one who selected who was selected to do that yes سب سے panic moment کیونکہ یہ کام بڑا بہت stressful دنیا میں جتی بھی stressful چیزیں ہیں یہ پانچوے نمبر پہ ہے event management اور باقی ہر event پہ stress ہوتا ہے ایک تو ہی ہوتا ہے کہ آپ کو سب کچھ time کیو پر ready کر کے دینا ہوتا ہے اور باقی بیچ میں چھوٹی موٹی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن ہم clients کو پتہ نہیں ہونے دیتے because after all جب ہمیں clients مجھے hire کرتے ہیں تو پھر دن it means کہ ان کا سارا stress میں نے لینا اچھا وہ ایک طرح صرف stress کے لیے hire کیا جاتے کیونکہ مجھے انہوں نے hire کیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ میرے مہمان ہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ وہ اپنی سارے پریشانیاں مجھے دے دیں اور پھر وہ خود relax ہو کے شادی کو enjoy کریں اور پھر وہ مہمان بن کیا اچھا panic moment کال سی تھی panic moment تو ہر ایوینٹ میں ہوتا لیکن جو بھی فیبری میں ایمان علی کی جب شادی ہوئی تھی تو she wanted an open شہندی تھی وہ مہندی اور شادیہ کٹھی اکی وینت ہوس کا اور جب she wanted open home she has a beautiful farm وہاں پہ ہم نے کرنا تھا تو ہم نے کہا تھا ٹھیک ہے فیبری کے اینڈ میں ہے تو ہم اتنی تھنڈ نہیں ہوتی تو ہم open کریں گے لیکن جب دس پندرہ دن ہوئے تو تھنڈ تھی تو ہم نے کہتا ہوگئے مارکی ویدر پروف ہوتی ہے آندھی توفان بارش جو بھی تو کچھ نہیں اس کو ہوتا لیکن وہ جہاں پہ ہم نے مارکی لگائی تھی وہ ایک مین فارم ہوس پہ بڑا لون تھا but that was a sunken garden تو وہ تین دن کی بارش ہوتی رہی ہوتی پانی سارا اوپر اسے تو ہم سیف ہوگئے لیکن وہ پانی نیچے سارا پانی تو اس کو theme بنا دینا تھا wedding theme نہیں لیکن ویڈن 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 یہ تو بہت شادیاں کی ہوئی ہم لوگ کہہ دیتے monsoon wedding ہو اس لیکن وہ نیچے سارا پانی تھا تو وہ نکل نہیں سکتا تھا پھر سارا ہم نیچے بھو رہا تھا اور اس کے event کے نیچے سارا پانی تھا پانی تھا سب کچھ ٹھیک ایمان نے پانک نہیں کیا خود نہیں میں نے ایمان کو بتایا ہی نہیں کیونکہ ظاہر ہے میں بتاؤں گا تو وہ پانک کر باری بات کہ سٹریس ہی تو event پانک ہم کچھ تصویریں ساتھ ساتھ دکھاتے کاسم کام کی اور ساتھ ساتھ گپشا بھی چھتی رہے کہ اوہ واو اچھا جی یہ تو کوئی scene on لگ رہا ہے مجھے یہ تو مجھے mirror لگ رہا نیچے ہے جی mirror اوکی اس سے grandeur بڑھ جاتا ہے بیوٹیفل بیوٹیفل اچھے سارے Lahore کی weddings ہے یہ ملتان کی ہے اس پہلے والی بیوٹیفل بیوٹیفل اچھے یہ مہندی اچھے یہ مہندی ہے ٹھیک ہے اب تو شاہندیز کا یہ بھی لاہور ہے جو ملیمہ اور برات میں کرتا ہوں وہ یویلی آئی دو این وائٹ اور پیسٹل کلر سے لائٹ لائٹ کلر آج کون کون سے کلر ویسے آپ رکیمنٹ جنرل باجوا آج کون سے کلرز آپ رکیمنٹ کریں گے پیسٹل کلرز اس سیزن میں میں یوز کر رہا ہوں مہندی پہ میں برائٹ کلرز اور برات اور بلیمہ پہ لائٹ کلرز کیونکہ میں وہ والا تیم نہیں کرتا کہ دولہن کی جوڑے کی ساتھ ہم میچ کریں گے میں کنٹراسٹ کرتا ہمیشہ آج اور وہ جی کونسپٹ لائلیک بہو یہ وہ خود ہی کرتے ہیں یہ سب کچھ اب تک میرے پاس آتے ہیں یہ چیزیں ہو چکی ہوتی ہیں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ دولہ دولن کا دے ہوتا ہے اس پہ ان کو امپورٹنس ملنی چاہیے دے شوڑ بی مور فوکس دن دے ایوینٹ افکورس ایوینٹ خوبصورت ہوتا ہے لیکن ان کو زیادہ prominence ان کو ہونا چاہیے hero heroine تو وہی ہے نا جی بلکل وہی ہے پورے شو کے اچھا یہ یہ ali zafir کی شادی ہے یہ ali zafir کھا ہے ابھی آ جائیں گے یہ رہت فتح ali صاحب کی بیٹے کی ہم نے بیٹے کی تھی یہ وہ بیٹا کا ہے بطال ali zafir کی شادی اس میں ali zafir نہیں آپ کے ساتھ اس وقت ہم آسم یار ٹیوانا کو دیکھ رہے ہیں جو آپ کے بڑے بھائی ہیں اور آج کل پی ٹی وی پہ بڑا پوپلر پروگرام celebrity lounge celebrity lounge وہ آگے جی ali zafir okay تو اب یہ جتنے بھی آپ کے celebrities ہیں فرحان جتنے بھی آپ کے celebrities ہیں تو یہ پھر ان میں سے سب سے زیادہ میں یہ تو نہیں کہوں گا تنگ کس نے کیا لیکن سب سے زیادہ فنکی کون تھا کہ یہ ہو گیا to be honest می 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 ساتھ ایسا کبھی ہوا نہیں کہ کبھی مجھے کسی نے کوئی تنگ کیا ہو یا آپ کی brides بھی آگی آگی اچھا تنگ تنگ نہیں کیا مجھے clients ہمارے کئی ہوتے ہیں فن کی اور لیکن it's their right کیونکہ شادی ان کی اور ہی ہوتی ہے لیکن پھر ہوتا ہے کچھ جو بہت difficult ہوتے ان کو پھر ہمیں ہنڈل کر آچھا کاسم جیسے میں آپ کے introduction میں بھی بتا رہا تھا کہ آپ خود بھی ایک fashion icon ہے اور آپ کو بڑا فالو کیا جاتا ہے کہ چادر left سے کاسم نے رکھی ہے یا right سے رکھی ہے اتنی ڈیٹیل میں yeah of course i know مجھے پتا ہے لوگ آپ کو مشاہاللہ فالو کرتے تو how do you define fashion اس وقت جو ہمارے youngsters پورے پاکستان میں باہر بھی دیکھ رہے ہیں fashion کو define کیسے what is فیشن کو define ایسے کروں گا کہ میں فیشن ایسے کرتا نہیں میں وہ چیز کرتا ہوں جو مجھے میری پسنایلیٹی کو سوٹ کرتی ہے میں بھی یہی کاؤں گا کہ فیشن تو keep on changing اور اگر آپ ہر فیشن کریں گے کئی دفع اب دیر لارس فیشن جو میری پسنایلیٹی کو سوٹ نہیں کریں گے میں وہ کروں گا تو میں بہت سٹوپیڈ لگوں گا تو میں اس طرح نہیں کرتا میں ترینڈز ایسے کرتا ہوں فیشن ایسے کرتا جو میری پسنایلیٹی کے ساتھ جائیں جیسے آپ نے آج سارے شیڈ پہنے 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 آپ شو دیکھتا رہے تو آپ کے لگ بہت اچھی ہوتی ہے جاننا بہت ضروری ہے آپ کی پرسنایلیٹی کو کون سی لک سوٹ کر آپ پتا ہے آپ کی پرسنایلیٹی کیسی ہے پھر آپ جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے سب سیادہ جج آپ اپنے آپ کو ہی کہ یہ مجھے بیس لگ رہے تو پھر نیچرلی آپ وہ ہی کریں جو آپ اپنے آپ کو اچھا لگ گ اچھا اب ایک اور چیز بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ میں کسی جیسا یعنی مجھے میں علی زفر جیسا یا میں ایمان علی جیسی لگوں بنوں تو ینگ سٹرز کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ سٹار آئیکون جو ہیں ان کو فالو کرنا اور ان جیسا بننے کی کوشش کرنا میں یہ کہوں گا کہ لوک اپ کرنا چاہیے کیونکی ہمارے جو بھی سٹارز ہیں یا جو بھی سپر سٹارز ہیں تو لوگ ان کو look up کرتے ہیں میرے بھی کچھ مطلب میں بھی کئی لوگوں کو look up کرتا ہوں تو ان سے ہم inspiration لیتے ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے جو وہ کر رہے ہیں ان سے inspiration لینی چاہیے ان کو copy نہیں کرنا چاہیے اور باقی ہوتا ہے کہ جو famous ہو جاتا ہے اس کو تو پھر ہر کو ہی فالو کرتا ہے ہوس یا بیس فرین فیشن فیشن فیل موسکل سوال یہ بڑا مشکل سوال ہے ایک کا نام تو میں لے نہیں سکتا لیکن میری سب صورت فرین ہے مہنور بلوچ مہنور مہنور کی کوئی ایک ایسی عادت بتائیں جو you think کہ makes you her best friend she is like a very positive person so میں جب بھی لو ہوتا ہوں یا کبھی بات کروں تو مجھے اس سے بہت positive vibe لاتی مردوں میں بھی کسی سے دوستی ہے بہت ہے لیکن کافی ہیں اور دوسرا یہ تھا کہ 2017 میں میں ایک چیز ڈیسی کی تھی کہ میری لائف اچھا ہا وہ میں نے نکال دیا اور اب میں ان سے نہیں ملتا اور it was a difficult decision but I'm very happy like that negative friends اچھے یہ بڑی interesting term آج میرے سامنے آئیے یعنی وہ لوگ جن ہوتے تو آپ کے دوست دیکھیں آپ کے friends ہوتے ہیں اور if you are اگر آپ ایک وقت چاہیں گے اس کو آوائیڈ کریں گے پتہ لگے پانچ سال بعد اس نے شادی کا فیصلہ کر لیا اور اس نے کہ میری شادی پلان کر دو پھر کیا ہوگا ایک ٹویسٹ آج پھر تو I'm very professional جیسر بھی کروں گا وہ میں اچھا ہی کروں گا اس کی ویڈنگ لے لیں گا ہاں وہ تو لے لوں گا آخر میں ہم آپ سے ضرور جانا چاہیں گے QIT بچلرز ہیں بہت سے خواتین ایسی ہیں جن کی شادی بہت سے حضرات جن کی شادی کے پر بات ہوتی کب ہوگی کس سے ہوگی بڑے فلم سٹار ایک میل اور ایک فیمیل کا نام بتاؤ جن کی شادی آپ ایکزیکیوٹ کرانا چاہوں گے ابھی کرانا چاہوں گے مطلب ان کی شادی نہیں ہوئی لیکن کبھی وہ شادی کریں تو وہ event آپ کریں well I've never thought about that لیکن I want you to then میں پھر next show پہ آؤں گا تو کچھ سوچ کی آؤں گا کیونکہ ابھی میں نے as such کبھی سوچا نہیں کیونکہ جن کی ہوتی مجھے کونٹیکٹ کر لیتے ہیں اور باقی let's see اگر کچھ کرنا چاہوں گا تو کسی کنٹرنیشنل کی کرنا چاہوں گا آہ تو پتاو نا کسی یہ I don't know کچھ کچھ لیکن کیونکہ جن جن کم مطلب جن کو میں فین سمجھتا ہوں ان سب کی تو شادی ہوئی 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 exactly exactly کاسیم بڑا مزا آیا مجھے بی all the best I was looking forward to this session since long مس آپ کبھی آنا جانا بس اسلامباد is like my home اور میں تو جیسے you know میں تو بہت آتا ہوں یہاں پہ اور مجھے بڑا اچھا لگا آپ کی یہاں پہ and thank you for the invitation I had a great time بہت بہت شکریہ اتنے اچھے آپ نے محضب انداز میں آج بات ایکی حضرت کازیم اور میں بہت اچھے فرنڈز بھی ہیں تو مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ آج ایسے سمپھلی سمپھلی سی ہر بات نپی تلی سی بہت اچھے بڑی اچھے پیفورمنس رہی ابھی میں تمہیں بات میں بتاتا آج thank you very much happy life happy career thank you so آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے کازم کے ساتھ یہ candidacy conversation I hope enjoy کیوں گی اپنا بات سخیل رکیگا زندگی نیدی جازت پر ملاکات ہوگی خدا حافظ موسیقی موسیقی